میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ سمسی کے قادر نام میں آپ کی سلامتی ہو اور ادنانا چیز کا سلام پہنچے پیارے بھائیوں اس گروپ میں میں نے بڑی گفتگو سنی ہے بہت سی گفتگو سنی ہے مگر اس گفتگو پر میں کیا کروں بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا اس پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے تو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں اور خدا کو ثابت کر رہے ہیں کہ خدا کو آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہر کو یہی ثابت کرتا ہے کہ میں خدا کی سیوہ اس کی خدمت بہت زیادہ کر رہا ہوں یہ ہر کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کر رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں سب اپنے اپنے نام کے لیے نمود کے لیے اور اپنا اپنا علم بتانے کے لیے کہ ہمارا علم بہت زیادہ ہے ہم خدا کے بہت زیادہ چاہیتے ہیں اور ہم خدا کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہا واہ کیا بات ہے اتنا اتنا علم میں سن رہا ہوں کہ بیری عقل جو ہے وہ معفوگی ہے سب کا سن سن کر کیا جو کچھ سب لوگ کر رہے ہیں کوئی دعویٰ کر کے یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں میں اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میری کوئی اکاتی نہیں ہے کہ خدا جیسی ہستی کے بارے میں میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اس کو بہت جانتا ہوں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جیسا ہم کو جاننا چاہیے ویسا نہیں جان سکے آج تک لیکن یہاں تو سب یہی ثابت کر رہے ہیں اگر میں ایک ہی بات میں سب کچھ بیان کروں تو میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا کا کلام ایک ایسی ایسا علم ہے جس کے ایک ایک نکتے کے اتنے معنی نکلتے ہیں کہ ایک خاک کا بنا ہوا انسان جو ہے اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے میننگ بیان کر سکے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح کا بیان کر سکے کہ میں خدا کے کلام کے ایک نکتے کے اتنے معنی میں جانتا ہوں لیکن تو بھی سب ایسے ایسا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت علمِ الہیات کو جانتے ہیں میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ کہاں کوئی علمِ الہیات نہیں جانتا یہاں سب دنیا کے علم کی بات کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں اتنا پڑا ہوا ہوں میں نے فلان کتاب پڑی ہے میں نے فلان کتاب پڑی ہے میں نے فلان کتاب میں یہ میں نے سیکھے میں نے فلان کتاب میں یہ میں نے سیکھے میں ایک اندھا آدمی ہوں نظر نہیں آتا تو بھی یہ بیچ میں پوستیں کچھ لکھی دیکھتا ہوں تو جو سب لوگ اس طرح کی پوستیں لگاتے ہیں کوئی فروز اللغات کی لگا رہا ہے کوئی کسی ڈکسنری کی لگا رہا ہے کوئی انگلیس کی ڈکسنری کی لگا رہا ہے کوئی اردو کی لگا رہا ہے کوئی فارسی کی لگا رہا ہے کوئی عبرانی کی لگا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن جک کرنا چاہیے وہ کوئی نہیں کر رہا میں اپنے مارے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ایک وہ ناچیز چیز ہوں جو اپنے آپ میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا مگر جس کی میں پوجہ کرتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں جس کے لیے میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہی میرا خالق ہے وہی میرا مالک ہے وہی مجھے پالنے والا ہے وہی میری پرورش کرنے والا ہے وہی مجھے سانسیں دینے والا ہے اور وہی میری سانسوں کو روک لینے والا ہے اس کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے میں جو کچھ ہوں سب اسی کے وسیلہ سے ہوں اور جس کے وسیلہ سے میں ہوں وہ کس کس رنگ میں ہے کس کس روپ میں ہے یہ میں نہیں جانتا یہ صرف وہی جانتا ہے جس نے مجھے بنایا ہے اسی لیے ایک ہی بات میں مقدس تاود ساری ہسٹری بیان کر دیتا ہے کہ خداوند جب میں زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرے کالب کو تو ہی نے دیکھا اور تو ہی میرے بے ترتیب مادے کو بھی جانتا ہے کون جانتا ہے وہ جو خدا کا اتنا قریبی ہے جس کے بارے میں خدا نے خود سے یہ کہا کہ مجھے میرے پسند کا شخص مل گیا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ خداوند میں نہیں جانتا کہ میں کیسے بنا ہوں تیری ہی آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے تیری ہی آنکھوں نے میرے کالب کو دیکھا اور تیری ہی نے اس کالب کو مرتب کیا اور تیری ہی نے اس میں مجھے زندگی بکشی اور میں تو ماں کے پیٹ میں ایک مردے کی طرح تھا مگر تو ہی نے مجھے وہاں سے زندہ پیدا کیا اور میرے بے ترتیب اس مادے کو بھی تو ہی نے دیکھا ہے جس سے تو نے اپنی قدرت سے مجھے تخلیق کیا ہے میں کچھ نہیں جانتا اتنا خدا کی قربت میں رہنے والا شخص کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں سے کوئی بھی اپنا دعوے کے ساتھ کہہ کر بتائے کہ وہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا تھا زمین کا اصفل تو ماں کا پیٹ ہے تو وہ کیسے تیار ہو رہا تھا اور پھر اس تیاری کو دیکھیں یہ تو اب کی بات ہے کہ جب انسان سے انسان کی پدائش ہوئی تب ماں کے پیٹ میں جو ایک انسان بنتا ہے پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا تو جس مٹی سے صرف خدا نے آدم کو بنایا تھا اس مٹی وہ مٹی کہاں تھی کس طرح وہ مٹی کے اندر میں قدرت گسی جس میں اس کا ڈھانچہ ترتیب دیا اور وہ مٹی میں ہی مٹی کا ایک ڈھانچہ نکلا مٹی میں سے ہی ایک مٹی کا ڈھانچہ نکلا اور اسی میں اس نے زندگی کا دم پھونکا وہ کس بھی ترتیب بادے سے تھا کیا اس کا کوئی مادہ تھا وہ کسی مادے سے تیار ہوا تھا کس طرح تیار ہوا تھا کون جانتا ہے یہ کوئی ایسا عالم بیٹھا ہے یہاں اس گروپ میں تو وہ عالم مجھے بتائے کہ کیسے ہوا تو اگر نہیں کوئی بتا سکتا تو پھر وہ عالم جو ہے وہ کس طرح کہتا ہے کہ خدا کبھی ہیلوہیم تھا کبھی وہ یہاں ہوا تھا کبھی وہ کچھ تھا کبھی یہ تھا کبھی وہ تھا وہ اس لیے تھا وہ اس لیے تھا وہ یوں تھا وہ ہوں ہے کس بات کے دعوے کرتے ہیں سب کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا ایسے بنا ہے خدا ویسے بنا ہے خدا ایسے آیا ہے خدا ویسے گیا ہے کون کہہ سکتا ہے کس میں ہمت ہے ہر کوئی اس بات کا شکر کرے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے وہ سب تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا اٹھنا وہ سب وہ جانتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ سب کا جانتا ہے جو آپ کے موز سے باتیں نکل نہیں وہ نکلنے سے پہلے جانتا ہے کہ کس کے موز سے کونسی بات نکلنے والی ہے تو کس بات کے دعوے کر رہے ہیں سب مجھے یہ چند ایک لوگ بیچ میں میں پورے طور سے نام ان کے نہیں پڑ سکا جن کا میں نے یہ بیان سنا ہے کہ بشریت کو جاننا کچھ اور بات ہے مگر خدا کی اورہیت کو جاننا کچھ اور بات ہے ہاں اس کی اورہیت کو جاننا ہی بات ہے اور وہ جو اورہیت رکھتا ہے جو علوہیت رکھتا ہے وہ کیسے رکھتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہم خدا کا شکر کریں کہ ہم اس کی علوہیت کو اتنا سمجھ پائے کہ وہ پڑی پاور کا مالک ہے پڑی قدرت کا مالک ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے آپ لوگوں میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے لیکن تو بھی اس سے اس طرح کے قلعے باندھ رہے ہیں کہ جی وہ علوہیم تھا تو وہ ایسا تھا وہ جب بیٹا بنا تو پھر ایسا تھا جب وہ روح تھا تو وہ ایسا تھا میں ان سب باتوں سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ وہ باپ بھی وہی ہے اور بیٹا بھی وہی ہے اور رول قدس بھی وہی ہے یہ سب کچھ وہ خود ہی ہے اور وہ سب کچھ خود بن کے پھر مجھ جیسے اور آپ جیسے کو وہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں وہ شرط یہ کہ تم مجھ پر ایمان رکھو کہ یہ میں سب کچھ ہوں تو پیارے بھائیو اس طرف کیوں نہیں آتے میں نے ایک پوسٹ یہاں پر دیکھی ہے غالباً شاید لکا کی انجیل میں سے وہ لگائی گئی یروشلیم کے بارے میں جہاں خدا منجی سمسی نے فرمایا کہ اے یروشلیم اے یروشلیم یہ اللکہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چپٹر تیرہ ہے اور ورس چونتی اور پینتیس ہے میں نے بہت چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے میں تیرے لڑکوں کو اسی طرح چھپا لوں اور سیو کر لوں مگر تُو نے نہ چاہا تُو جنبیوں کو قتل کرتی ہے کرتا ہے یروشلیم کو کہا گیا تُو جنبیوں کو قتل کرتا ہے اور اس کے آخر میں شد یہ بھی بات آتی ہے کہ اب دیکھ تیرا گھر تیرے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے ویران چھوڑا جاتا ہے واہ اسی کو میں پھر سے دوبارہ بیان کرتا ہوں وہ بیچ میں ریکارڈنگ رک گئی تھی تو اس لئے میں اب اگلی وائز جو ہے اس میں بیان کرتا ہوں یہ جو کلام لکھا گیا ہے کہ یروشلیم ہے یروشلیم تُو جو نبیوں کو قتل کرتا میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے میں تیرے لڑکوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لوں اور سیف کرلوں مگر تُو نے نہ چاہا اب دیکھ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے کوئی اس بات کے بتلب بتائے کونسا گھر ویران کیا گیا میں اس کا جواب مانگوں گا میں اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں کہ کونسا گھر ویران چھوڑا گیا اب اس گھر کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ کیوں ویران چھوڑا گیا کس لیے چھوڑا گیا اور کن کے لیے چھوڑا گیا کیا ان کے لیے چھوڑا گیا جتنوں نے اس کو قبول کر لیا ان کا گھر ویران چھوڑا گیا یا جتنوں نے اس کو قبول نہیں کیا ان کے لیے ویران چھوڑا گیا تو آج میں اور آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمارے گھر ویران ہے یا سنسان ہے یا باد ہے اس کا کوئی بتائے کوئی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں سب لیکن میں ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو اتنا ہی صرف کہہ رہے ہیں کہ خدا کی علیت کو جاننے کی ضرورت ہے تو یہ جو اقرار کرتے ہیں کہ اس کے علیت کو جاننے کی ضرورت ہے وہی خدا کے سچے بھگت ہیں کیونکہ اس کی علوہیت جو ہے وہ صرف اور صرف یسو مسیح میں سکونت کرتی ہے اور یسو مسیح جب ان کے دلوں میں سکونت کرتا ہے تو تب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی علوہیت کو ہم جانتے ہیں کہ جن کی زندگی میں خدا والی یسو مسیح سکونت کرتا ہے ان میں بھی وہ ساری علوہیت جو ہے وہ سکونت کرتی ہے یروشلیم جس کی بات کی گئی جس کو کہا گیا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے اب اس بات کو کوئی گوھر سے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ لے یروشلیم تھا جہاں حیکل تھی اور اس حیکل میں اہد کا صندوق تھا وہاں خدا کی حضوری رہتی تھی اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اس کو مانتے تھے اور خدا وہاں ان میں کام کرتا تھا خدا ان کے درمیان میں ایک اہد میں بند تھا وہ اہد کا صندوق تو تھا وہ صندوق میں وہ بند تھا اس کی قدرت اس میں بند تھی اور وہ صرف اسرائیل میں کام کرتی تھی اور اسرائیل اس کو مانتا تھا اور اسرائیل اس اہد کے آگے سجزہ ریز ہوتا تھا مگر کیا اسرائیل نے وہاں پر خدا کو صندوق میں دیکھا کسی کی دیکھنے کی مجال نہیں تھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اس کو کہ کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا کوئی بھی کسی کی مجال نہیں تھی ایک قائن تھا جو وہاں تک جا سکتا تھا اور اس کو بھی رسے باندھ کر بھیجا جاتا تھا کوئی اگر قائن بھی خطا کر کے جاتا تھا تو وہیں تک جاتا تھا اس کے علاوہ کون تھا گو جا سکتا تھا تو بھی تو بھی خدا وہاں کام کرتا تھا خدا ان کے درمیان رہتا تھا مگر جب وہ ظاہر ہوا تو اس کو انہوں نے نہ جانا تو اس نے جو کام کرنے کے لیے آیا تھا جب اس نے پورا کر لیا وہ کروشیفائی ہونے کے لیے آیا تھا اور جب وہ گیا تو وہ اہد اس نے وہاں سے اپنا اٹھا لیا اور اس سیکل کی بیلڈنگ میں درار پڑ گئی اس کے پردے پھٹ گئے دیواریں پھٹ گئیں کیونکہ وہ عبر وہاں سے اٹھ گیا جب وہ عبر وہاں سے اٹھ گیا تو کیا یروشلیم پھر عباد رہا یا ویران ہو گیا وہ بیران ہو گیا اور جتنی زندگیاں وہاں تھیں جنہوں نے مخالفت کی جنہوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ایک غیر معبودوں کے ہاتھوں سے اس کو مسلوب کروایا ان کے دلوں کی حیکل جو تھی وہ بھی ویران ہو گئی خدا ان کے دلوں میں نہیں رہا خدا ان کی زندگیوں میں نہیں رہا نہ خدا ان کی زندگیوں میں رہا اور نہ خدا ان کے اس یروشلیم شہر میں رہا وہاں سب کچھ اٹھ گیا کفارے کے بعد کوئی چیز وہاں نہیں رہی تو یہ اسی لیے اس نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ بچالو مگر تم نے نہیں چاہا اب میں سب کچھ تمہارا ویران کرتا ہوں تمہاری زندگیاں ویران کر دوں گا اور تمہارا یہ شہر جہاں میں نے اپنی حضوری رکھی ہے آج تک میں اسے ویران کر دتا ہوں اور وہ ویران ہوا اب نبیوں کے قتل کی بات کرتے ہیں تو اس نے ہی کہا کہ تجھے نبیوں کو قتل کرتا ہے کیا کہوں نے تجھے اب نبی کون تھے اور نبی کیا کام کرتے تھے اور کتنے نبی آئے کتنے پیام بھر آئے مگر یروشلیم نے کیا کیا ان کو قتل کیا اور کیا ان نبیوں کو قتل کیا ان کے جسم کو قتل کیا یا ان کی روحوں کو قتل کیا یا انہوں نے خدا کے ان حکموں کو جو وہ لے کر آتے تھے ان کو قتل کیا تین چیزیں ان تینوں میں سے کیا آخذ کرتے ہیں آپ کس کو قتل کیا ہے نبیوں کے جسم کو نبیوں کی روحوں کو یا خدا کے ان حکموں کو جو خدا ان کے موں میں رکھتا تھا کہ یہ بیان کرو تو دیکھا جائے تو انہوں نے سب کچھ قتل کیا اپنی طور سے تو انہوں نے ان کے جسموں کو بھی قتل کیا ان کی روحوں کو بھی قتل کیا مگر وہ تو قتل نہیں ہوئے کیونکہ ان کے بارے میں طور کہتا ہے کہ جو ان سے ڈرتے ہیں کہتا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو صرف جسم کو قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی روح کو قتل نہیں کر سکتے بلکہ ان سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو قتل کر کے جہنم میں ڈال سکتا ہے تو یہ وہ سب کچھ وہ خود کر سکتا ہے میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے مگر جب ان کے کلام کو انہوں نے نہیں مانا تو خدا کے ان حکموں کو قتل کیا اب ان حکموں کو آپ اندازہ کریں ان حکموں کا شمار کریں کہ وہ کتنے حکم ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا اور آج آپ جو بیٹھے یہ باتیں کرتے ہو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ لوگ ان حکموں کو مان رہے ہو یا ان حکموں کو قتل کر رہے ہو خدا کے کلام کے ٹکڑے ٹکڑے آج بھی ہو رہے ہیں یہ کرنے کی حمت کس کی ہے اور جو یہ حمت کرتا ہے وہ خدا کو آج بھی قتل کر رہا ہے خدا کے کلام کو جو قتل کرتا ہے وہ خدا کو قتل کرتا ہے اور جو خدا کو قتل کرتا ہے وہ یسو مسیح کو قتل کرتا ہے یسو مسیح کو تو قتل کر کے تو پھر بھی قتل پر قتل کیے جا رہے ہو بجائے اس کے کہ اس کو مان لیا جائے اور اس کے آگے سرنڈر کر دیا جائے تمام ہتھیار اس کے آگے ڈال دیے جائے تو یہاں ہتھیار ڈالنی کی بجائے سب نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں خاص طور پر ان لوگوں نے جو صرف بشریت کی بات کرتے ہیں جو اس کو خدا نہیں مانتے جو اس کو بیٹا کہہ کر الگ کی یہ پھرتے ہیں یہ ہوا کہہ کر اس کا وکھرہ ایک ٹکڑا بنایا ہوا ہے الہیم کہہ کر اور ٹکڑا بنایا ہوا ہے ادھنائی کہہ کر الہیدہ ٹکڑا بنایا ہوا ہے الہیدہ ٹکڑا بنایا ہوا ہے کتنے ٹکڑے کروگے اس کے اور کب وہ وقت آئے گا جب اس کو بھی ایک ہونے دوگے اور خود سے بھی ایک ہو کر اس کے حضور سرندر کر دوگے وہ وقت کبائے گا اگر کوئی زیرو انسان چاہتا ہے کہ میں خدا کو پورے دل سے جان لو تو اپنے آپ کو ناچیز جان کر اس کے حضور سرندر کر دے اور اس کے حضور اپنی عقل کو شہو نہ کرے بلکہ اس کی حکمت کو مانے کہ میں اس کی حکمت کے وسیلہ سے زندہ ہوں اس کی قدرت کے وسیلہ سے میں زندہ ہوں اس کی اروحیت کے وسیلہ سے میں زندہ ہوں ورنہ میں کچھ بھی نہیں اپنی خودی کا انکار کرنا کو سیکھ لے جان لے کہ میں کچھ نہیں یا ہمیں کچھ غیر قوموں کی بھی ایسے اقرار سمجھتا ہوں جن کو ہم غیر قوم کہتے ہیں وہ ہزار درجے بہتر ہیں وہ پورے طور سے سرندر کرتے ہیں میں ان کے نام لوں تو یہاں اور ہی وقتہ پڑ جائے گا اور اس نے خودی کا انکار کر کے بھی دکھایا جب اس نے آپ کی صورت اپنے ہاتھ پر کرے دی ہے کھو دی ہے تو ہاتھ کو سامنے رکھ کر کوئی اپنے آپ کو دیکھے کہ ہاتھ پہ جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ سر جھکا کر دیکھتا ہے یہ سر اٹھا کر تو آپ کی تصویر دیکھنے کے لیے آپ کی صورت دیکھنے کے لیے وہ اپنا سر جھکاتا ہے اور جب آپ کے پاؤں جھوتا ہے تو اپنا سر جھکاتا ہے وہ جس کے آگے مجھے سر جھکانا چاہیے آپ کو سر جھکانا چاہیے وہ ہمارے سامنے سر جھکا رہا ہے تو ہماری کتنی شان ہے کہ ہم اس کے حضور سر جھکانے کی بجائے بڑے بڑے علم جھاڑ رہے ہیں واہ کیا بات ہے بتا رہے ہیں ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھ سے زیادہ جانتے ہیں سیدھے لفظوں میں میں اس کو یہ کہوں گا کہ میں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو اس سے زیادہ جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا ہم اس کو جانتے ہیں وہ میرے پیارے بھائیو خدا آپ کا بھلا کرے وہ میری اور آپ کی ایک ایک کرتود سے باقف ہے اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ ہمارے تمام کرتود جانتا ہے وہ تمام ہماری حرکتیں جانتا ہے ہم نے چھ مہینے کے بعد جو جھوٹ بولنا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ پہلے سے جانتا ہے وہ خیالوں کو جانتا ہے ہمارے وہ دور سے ہی جان لیتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے وہ جانتا ہے سب پیارے بھائیو اس بات پر سرنڈر کرنا سیکھو کہ وہ سب کچھ ہے وہ ہی سب کچھ ہے بیٹا ہی سب کچھ ہے خدا مند یسو مسیح خدا ہے یہ مان لو کہ وہ ہی خدا ہے مگر اس نے کتنے روپ اپنے تبدیل کر رکھے ہیں مجھے اور تجھے ہم سب کو سیدھی راہ پر رانے کے لیے اس نے کون کون سے طریقے نہیں اپنائے مگر میں اور آپ ہیں کہ ہم آج بھی ان تمام طریقوں کو رائے گا کرتے ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے طریقے اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم تجھ کو اس طرح جانتے ہیں ہم تیرے اس کو جانتے ہیں ہم تجھے ایسے پہچانتے ہیں مگر کسی نے نہیں پہچانا کسی نے اس کو نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو اس کو خدا مند یسو مسیح کے روپ میں دیکھا ہے اور یہ وہ روپ ہے جو میرا اور آپ کا روپ ہے جو روپ اس نے لیا اور یہ اس نے اس لیے لیا کہ ہم اس کو دیکھ سکیں جس روپ میں وہ حقیقت میں ہے اس روپ میں تو جو بھی اس کو دیکھے گا مر جائے گا کوئی زندہ رہے ہی نہیں سکتا اگر وہ اس روپ میں دکھائے تو تو یہی روپ اس نے پدائش کی کتاب میں بتا دیا تھا میں اور آپ دنیا ہیں تو اس نے جس نے یہ دنیا برباد کی تھی اس نے اس کو اسی وقت یہ چیلنج دیا تھا کہ یہ دنیا میں نے بنائی تھی تو نے اس کو برباد کیا لیکن دیکھ میں اسی دنیا میں سے اسی دنیا کی صورت لے کر آؤں گا اور تیرا ستیاناس کر دوں گا میں تو اس نے اس کا ستیاناس کرنے کے وہ جو قبضہ کر بیٹھا تھا مجھ میرے اور آپ پر اس کے قبضے کو توڑنے کے لیے اس نے میری اور آپ کی صورت اختیار کیا اور اس کے قبضے کو توڑا اور اس نے تو اس سے چابیاں چین لیں اور ہمیں دیں کہ ہم زمین کھولیں آسمان کھولیں زمین باندھے آسمان باندھے جو بھی باندھے بندے گا جو کھولیں گے کھولے گا اس نے تو یہ سارا کچھ کر کے یہ اختیار مجھے اور آپ کو دے دیئے لیکن ہم وہ کنجیاں اس کے کلام کی ہاتھ میں لے کر ابھی بھی اسی قبضہ گروپ کو دعوتیں دے رہے ہیں کہ تو ہی آجا ہم اس کو کچھ نہیں جانتے لیکن وہ قبضہ گروپ جب آتا ہے تو پھر جو وہ ترلے کراتا ہے تو جس طرح وہ پھر وہ گسیٹتا ہے وہ گسیٹنا آج بھی مجھے اور آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن جو ہمیں ازاد کرتا ہے اس کے ہم ٹکڑے ٹکڑے آج بھی کر رہے ہیں میں یہ باتیں کر رہا ہوں شاید میری باتیں سب کو بری لگیں گی لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری اور آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح اس کے ٹکڑے کریں ایک بات کو مان لینا بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بیٹا بن کر آیا ہے لیکن وہ خدا ہے وہ ہی خدا ہے اور اسی کو خدا مان لے تو یہی ایک اٹل حقیقت ہے اتنا میرے اور آپ کے لیے کافی ہے تو کافی لمبی بات ہو گئی ہے میں اس سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا باقی میں کچھ نہیں ہوں میں پھر سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں اس جیسا فقیر بننا چاہتا ہوں وہ میرے اور آپ کے لیے وہ میرا اور آپ کا مالک ہو کر خالق ہو کر کریٹر ہو کر وہ سب کچھ ہو کر وہ میری جیسا روپ لے کر میری جیسی صورت لے کر تو میرے ہی اور آپ کے درمیان آ گیا تو بھی ہم نے اس کو نہیں پہچانا اور وہ ہمارے ساتھ فقیروں کی طرح پیدل پہاڑوں کی انچائیاں اور گہرائیوں تک اور پکڈنڈیوں پر اور میدانوں میں اور ویرانوں میں ہمیں اکٹھا کر کے اور ہمارے گھروں تک بھی آ جا کر بھی اس نے سب کچھ کر کے دکھایا اپنی ساری قدرت ہم پر ظاہر کی اور وہ ایک فقیر کی زندگی اس نے گزاری میرے اور آپ کی بہتری کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم کو کس طرح کا بننا ہے ہم ویسا تو آج تک بن نہیں سکے ہماری تو گردن کا سریعہ آج بھی ویسے کب ویسا ہی ہے اور کمر کا سریعہ بھی ویسے کب ویسا ہی ہے نہ گردن چکی نہ کمر جھکتی ہے اس کے سامنے نہ گھٹنا جھکتا ہے سب کچھ جالی کر پتے پھر رہے ہیں اگر ہم حقیقت میں کرنا سیکھ جائیں تو ہم سب کچھ بھول جائیں گے ہماری ساری خودی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے آپ کو خاکشہ کر کے اس کے سامنے رکھ دیں تاکہ یہ ہماری بگڑی ہوئی صورت وہ پھر سے دوبارہ جو ہے وہ اس کو بھال کر دیں یہاں بڑے بڑے دعوے گیر میں دیکھ رہا ہوں سچ کو پہچان فلان کو پہچان فلان کو پہچان اور ایسے ایسے میں الفاظ سنتا ہوں ایسے ایسے گھنونی باتیں میں سنتا ہوں کہ انتہا ہوئی پڑی ہے مگر یہ سب کچھ بدل جائے گا آج جو اس کا انکار کر رہے ہیں اور جو باتیں بنا رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ یہ سب اس کے سامنے جھکیں گے اور جو جھک جائیں گے وہی بچ جائیں گے اور جو نہیں جھکیں گے وہی پھر جہنم کی آگ کا ایندن ہوں گے یہ سوچ لے ہر کوئی اور جو اس کا ڈر اور خوف مانتے ہو اس کے حضور سرندر کر دیں گے اور اپنے آپ کو خاکشہ کر دیں گے اپنے آپ کو راکھ سمجھ لیں گے اور ناکس الاکل ناکس العلم سمجھ لیں گے انہی کو وہ سارا کچھ اپنا علم بخشے گا اور انہی کے اندر وہ اپنی ساری علیت کو رکھے گا اور وہ انہی کے اندر رہے گا اب اسی نے کسی کی میں نے بات چنی کہ جی وہ اندر کیسے رہ سکتا ہے وہ تین چیزیں کیسے اندر رہ سکتی ہیں وہ باپ بھی اندر رہے گا بیٹا بھی اندر رہے گا رول قدس بھی اندر رہے گا جو یہ بات کہتا ہے اس کی اوقات ہی اتنی نہیں ہیں کہ وہ اس کو سمجھ پائے کہ وہ ہے کیا ہے اگر اس اپنی اوقات کو سمجھ جائے کہ میری اوقات کچھ بھی نہیں ہیں تو وہ تو پورا سمندر اس کے اندر سما دے گا اس کی قدرت اتنی ہے کہ سمندر جس کا کوئی دنیا میں آج تک کوئی کنارہ دوسرا نہیں ڈونٹ سکا اور کوئی اس کی اتھا گہرائی تک نہیں جا سکا وہ سارا سمندر ایک انسان کے اندر سما دے گا اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے وہ تو وہ خود کیوں نہیں اس میں سما سکتا وہ جو کائنات کی ہر چیز میں سمایا ہوا ہے کہ ستاروں میں وہ نہیں ہیں سورج میں وہ نہیں ہیں چاند میں وہ نہیں ہیں فضاء میں وہ نہیں ہیں کیا درختوں اور چڑی بوٹیوں کی پتی پتی میں وہ نہیں ہے کیا پرندوں میں وہ نہیں ہے کیا درندوں میں نہیں ہے جانوروں میں نہیں ہے کیڑے مکوڑوں میں وہ نہیں ہے کیا سمندر کی مخلوقات میں وہ نہیں ہے کیا وہ سمندر کی تہ تک اور سمندر کی اوپر تک اور زمین کے ذرے ذرے میں کیا وہ نہیں سمایا ہوا وہ کہاں نہیں سمایا ہوا وہ تو سب جگہ پر سمایا ہوا ہے لیکن ایک میں اور آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ سب کچھ ہے وہ آل ان آل ہے میرے پیارے بھائیو بڑی منت کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کاش کہ کوئی ان بات تم کو سمجھ لے خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ صدا خوش رہیں اور خدا ہم سب کو یہ تفیق بخشے کہ ہم اپنے آپ کو خاک سر بنا کر اور اپنی تمام طرح مستیوں کو چھوڑ کر تمام اپنی خواہشات کو چھوڑ کر ہر طرح کی گھنونی خواہشات کو چھوڑ کر صرف ایک خواہش کو اپنے دل میں رکھ کر کہ وہ میرے اندر آجائے یہ میری خواہش پوری ہو جائے تو بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے باقی تمام خواہشات کو چھوڑ کر اس کے پیچھے آجائے تو اس کی ساری الہیت کو سمجھ پائے گا کہ وہ کیا ہے خود آمند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سممین